موسیقی موسیقی بجر تداویز کی تفصیلات دی پہ سندھ میں لکجری گاریاں نیلام ہوں گی یا نہیں سبائی کابینات کل سر جوڑے گی افسر شاہی سے 35 لکجری گاریاں پاپر بیگم کلسوم نواز کا سفر آخر لندن میں نماز جنازہ کی تیاری مکمل حسن نواز، حسین نواز، عساق ڈاو ریجنٹ پاک مرسز پہنچ گئے کلسوم نواز کی میت کل صبح لہور پہنچائی جائے گی جاتی عمرہ میں شام پانچ بجے نماز جنازہ ادا کی جائے گی مولانا تارک جمیل نماز جنازہ پڑھائیں گے رسم گل اتوار کو ہوگی نواز شریف کا لاہور میں شریف ماریکل سیدھی کا دورہ کلسوم نواز کی نماز جنازہ کے انتظامات کا جائزہ اپنے والد میاں شریف کی قبر پر حاضری جاتی عمرہ کی فضا سو گھوار سیاستیوں سے ماجی سکتیات کی رائے بنامد نواز شریف چار سے چھے بجے تک تازیت کرنے والوں سے میریں گے پارلمنٹ کے مشترکہ اجلاس کی تاریخ تبدیل اب سترہ ستمبر کو ہوگا صدر مملکت عارف علوی خطاب کریں گے بیگم قصر نواز کی وفات کی وجہ سے تاریخ بڑھائی کریں شریف فیملی کی شوگر میلز کی منتقلی کا کیس سپریم کورڈ نے عبداللہ شوگر میلز کے خلاف لاہور ہائی کورڈ کا فیصلہ کل ادم قرار دے دیا پاکستانے سی پاک منسوموں پر نظر سانی کا تحصر مسترد کر دیا کرجمان دفتر خارجہ نے بھارت امریکہ مشترکہ اعلامی میں پاکستان پر لگائے گا الزمات بھی مسترد کر دیا کہا بھارت سے بات چیت کے لیے تیار ہیں کشمیر میں بھارتی مظالم پر اصحار تشویش کراچی میں پورٹ کاسم پر آئل ٹرمینل میں آگ لگ گئی ہر طرف دھوئے کے بادل فائی بریگیٹ کا ملہ آگ پر کاؤ پانے میں مصروف کراچی میں نوٹ نازم آباد میں تجابتات کے خلاف آپریشن درجنوں ٹھیلے پتھارے کیبن سٹالز اور دیگر تجابتات کا خاتمہ کراچی میں سٹریٹ کرائمز بے لگام کعیم آباد میں دکاندار سمیتھ چار شہری لڑ گئے بھارداد کی سی سی ٹی وی فوٹیج 24 نیوز پر گمچدہ بچوں میں سے صرف ایک بازیاب سندھ ہائی کورٹ پولیس کی کارکردگی پر پرہم آئی جی سندھ طلب پولیس کی تحقیقات بہت سست ہے عدالت کے ریمارکس ڈی آئی جی کے کربراہی میں ٹیم تشکیل دینے کا حکم بچے بازیاب کر کے تین ہفتوں میں ریپورٹ پیش کرنے کیا تھا لاپسہ بچوں کا معاملہ سنگین ہے کام نہ کرنے والے ایسے چوز کے خلاف کاروائی ہوگی آئی جی سندھ قلیم امام کی میڈیا سے گفتکو کہا پولیس پر کوئی سیاسی دباؤ نہیں لینڈ وافیہ کے خلاف کاروائی کا اعلان مہر کراچی سمیت کسی امامی نمائنجے سے کوئی اختلاف نہیں ترکیاتی فنڈز روپنے کی بات غلط ہے نظام کو مفلوز نہیں ہونے دیں گے سندھ کے وزیر بلدیات سعید غنی کی نیوز کانفرنس وزیر بلدیات کے سندھ بیلڈنگ کنٹرول اتھارٹی کے تفاتر پر چھاپے دیر سے آنے والوں کی غیر حاضری لگا دی اسے بڑا ٹاس جو ہمارے سامنے ہے خسارہ ختم کرنا یہ بیالیس بلین کا ہمارا خسارہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو ختم کریں گے ایک سال کے اندر اندر میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں بیس بدل کر بھی گاڑیوں کو چیک کروں گا شکرشید کا دسمبر تک ریلوے کا خسارہ کم کرنے کا اعلان کہتے ہیں ریلوے چالی سے بیالیس ادھو روپے کے خسارے میں ہیں بڑے بڑے بیلڈر سے ریلوے کی عراسی باگوزار کرانے کے لیے وزیراعظم کو آرڈینس جاری کرنے کی تجویز دوں گا بھیس بدل کر ٹرینوں پر چھاپے بھی ماروں گا تحریک انصاف کے میں نے سرداد ظلفکار علی پر سیاسی مداخلت کا الزام الیکشن کمیشن کڈاپٹی کمیشنر چکوال کو خط سپیکر کو بھیجوانے کا فیصلہ کاروائی کی سفارش کی جائے وزیراعظم پنجاب کے پروڈکول سے عوام پریشان عزمان بزدار کا لاہور میں عرفہ کریم ٹاور کا دورہ ٹرافک پانچ منٹ تک روکی رہی گاڑیوں کی لمبی گتا رہے ہیں آمی چیف ٹینل کمردعوید باجوا کا نیشنل یونیورسٹی آف سائنس ان ٹکنالوجی کا دورہ عالمی رینکن میں بہتر درجہ بندی پر یونیورسٹی کو سراہا کہتے ہیں نادوان ملک کی بہتری کے لیے پوشان پہلے سفائی ستھرائی پھر ہوگی پڑھائی گوجرہ والا میں سکون انتظامیہ نے تعلیبات کو جھاڑو پکڑا دیئے ایک بچی کے انکار پر پرنسپر کا تشدر گوجرہ میں تیزاب گردی جنونی شخص نے میاں بیوی اور ان کے دو بچوں پر تیزاب پھینک دیا خاتون جان بحق متاثرہ افراد اسپتال منتقل سختر نامی ملزم کو لڑکی کو حراسہ کرنے کے انتظام پرداؤں سے نکالا گیا پاکستان کے ساتھ دوستی کی حمایت کیونکہ بھارتی سپریم کورٹ نے نفزو سنگھ سندو کے خلاف بیس سالہ پرانا کیس کھول دیا سندو کو شہری کے ساتھ چھکڑا کرنے پر ایک ہزار جرمانہ ہوا تھا بھارتی پوجھ کے کشمیر میں مظالم سوپور میں فائرنگ سے مزید دو کشمیری شہید بارہ مولا میں گھر گھر تلاشید امریکی ریاستوں کو ایک اور پترناک دوپان کا سامنا دوپان کلورنس آج امریکہ کی جنوب مشرقی ساحلی علاقوں سے ٹکرائے گا لاکھوں افراد کی نکل مکانی تمہاری کوریا میں ہر طرف خوشیوں کا سمام ملک کے قیام کے ستر سال مکمل ہونے پر جشن ٹارچ پریڈ نے روشنیاں بکھیر دی آتش بازی کا شاندار مظاہرہ روس میں سب سے بڑی جنگی مشکے روس ٹوک جاری لڑا کا تیارے ہیلیکاپٹرز ڈرون بھی مشکوں کا حصہ چین اور منگولیا کے فوجی بھی شریک امریکی ریاست کلیفورنیا میں فائرنگ چھے افراد حلالک ایک شخص نے بیوی سمیت پانچ افراد کو قتل کر دیا بعد میں خودکشی کر دیا سالوی عرب کے داروکمتری آدمے پانچ خواتین کا ایک دوسرے پر تشدد گھونسوں کی برسات اور بال کھنچنک داران کئی خواتین کا نکاب بھی اتر گیا لوگ مار دھار کی ویڈیو بناتے رہے لیکن چھڑانے کوئی نہیں آیا